بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان کی زندگی میں بیشمار ایمان و فروز واقعات ہوئے لیکن حانہ کعبہ کی تعمیر اور قربانی خاص طور پر آپ کی زندگی کے دو اہم واقعات ہیں دنیا میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑا حضرت عیوب علیہ السلام نے زندگی کا ایک حصہ علالت میں گزارا حضرت یونس چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے حضرت یاقوب کی بینائی چلی گئی حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا حضرت موسیٰ کو اپنی قوم سے بے شمار عذیتیں ملی اور جادوگرو نے آپ کی نبوت کو چیلنج کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے طوفان آیا آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی عذیتیں دی گئی اگر اس نبیوں کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی آزمائش سے گزرنا پڑا ذرا تصور کیجئے کیا دنیا کا کوئی باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھلی چلا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا ہے انبیاء اکرام تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنے کا حکم دیا تو یہ ایک جانگسل آزمائش تھی لیکن اللہ کے خلیل اس آزمائش میں سچے ثابت ہوئے چنانچہ اپنے رب کی منشاہ پر مکمل طور پر اترنے کے نتیجے میں اللہ نے جو جزا دی ہے اس پر خوشیاں منانے کا نام ہے عیدالعزہ جنواروں کی قربانی کرنا حاجیوں کا صفہ اور مروہ کے درمیان چلنا شیطانوں کو کنکریاں مارنا یہ سب اسی عظیم واقعے کی علامت کے طور پر ہیں جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی خوشنودی کے لئے انجام دیا ہے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر محض اپنے رب کی خوشنودی کے لئے چھوری چلائی ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے ایک مثال قائم کی ہے بظاہر یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کی یاد ہر دس زلحج کو قربانی دے کر تازہ کی جاتی ہے سچ تو یہ ہے کہ ان کا یہ عمل صرف اس دس زلحج کو ہی نہیں بلکہ سال کے ہر دن اور ہر پل یاد کرنے کے لئے ہے ان کا یہ عمل یہ احساس دلانے کے لئے ہے کہ دنیا میں انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں وہ تمام خالق کی دی ہوئی ہیں یہاں تک کہ ہمارے جذبات احساسات اور مال و دولت سب اسی کے ہیں اگر اس کی منشاہ ہو تو اس کی راہ میں ان سب کو بے درے قربان کیا جا سکتا ہے اگر ہم صرف دس زلحج کو جنوروں کی قربانی کر کے دوست و احباب کی دعوتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ عید الحضاء کا حق ادا ہو گیا تو یقینا ہم نے قربانی کے اس عظیم دن کے تقاضے کو سمجھا ہی نہیں اللہ کے رسول نے اپنی آخری حج کے موقع پر قربانی کے ایک دن پہلے یعنی نو زلحج یعنی نو زلحج جو معرفہ کو اپنی تاریخ خطبے کے لئے قربانی سے ایک دن پہلے جو آخری خطبہ دیا تھا اس خطبے کا لبے لباب تقریبا یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہی خالق کو رازی کرنا ہے آپ کا یہ خطبہ رہتی دنیا تک کے لئے ایک عظیم پیغام ہے اس خطبے میں آپ نے بنین و انسان کی زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی یہ بتایا کہ ایک مومن کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے یوم عرفہ کے دن جو پیغام انسانیت دیا تھا اس پیغام کو ہم اپنی زندگی میں کس حد تک نافذ کر رہے ہیں آپ نے اس موقع پر جو بھی فرمایا اس کا مختصر مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگو میری بات سن لو مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیامگاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں گا ہاں جہالیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے خدا سے ڈرنے والے انسان مومن ہوتا ہے اس کا نافرمان شکی تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے لوگو تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو دیکھو انقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے عمال کی بابت سوال کرے گا اگر کسی کے پاس امانت ہو تو اسے اس کے مالک کو ادا کرے اگر سود ہے تو وہ موقوف کر دیا گیا ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا لوگو تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کی جانے پر خوش ہے اس لئے اپنے دین ان سے محفوظ رکھو یعنی شیاطین سے محفوظ رکھو لوگو اپنی بیویوں کے مطلق اللہ سے ڈرتے رہو خدا کے نام کی زمداری سے تم نے اس کو بیوی بنایا خدا کے کلام سے تم نے اس کا جسم اپنے لئے حلال بنایا تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو یعنی زخم ظاہر نہ ہو اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاو اچھی طرح پہناو اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت و فرمبرداری کرو لوگو نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو اگرچہ یہاں پر خطبے کے کچھ حصوں کو لکھا گیا ہے مگر غور کریں تو اللہ کے رسول کا یہ خطبہ تمام دینی تعلیمات کا نچوڑ ہے یہ خطبہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سچے تلق کی وضاحت کرتا ہے یہ خطبہ اسلام کے معاشرتی نظام کے بنیادیں مہیا کرتا ہے معاشرتی مساوات، نسلی تفاخر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن و سلوک ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت کا احترام کا درس دے رہا ہے دنیا بھر کو اس خطبے کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اسلامی معاشرہ کن اصولوں پر تعمیر ہوگا یہ نظام انسانیت کے لئے رحمت ثابت ہوگا یہ ہمارے محبوب نبی کا آخری پیغام ہے اس کی نویت بغمبر اسلام کی وسیعت کیسی ہے آج کا دن یہ احتساب کرنے کا ہے کہ ہم اپنے جذبات و احساسات کو کس حد تک رب کی منشاہ پر قربان کر رہے ہیں آج کے اس دن کو صرف سیر و تفریح اور دوست و احباب سے ملنے جلنے کا دن مناتے ہوئے بنائے بیٹھے ہیں یا شکرانے کے طور پر اس دن کے ہر پل کو رضا رب میں گزار رہے ہیں آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ زل حج کا پہلا عشرہ انسانی زندگی کا بہتری نشرا ہے اس عشرے میں وہ نیکیوں کا امبار لگا سکتا ہے لیکن کیا ہم نے کبھی احتساب کیا کہ ہمارے عمل رب چاہی ہے یا من چاہی یعنی ہم اپنی مرضی سے کچھ کر رہے ہیں یا اپنے رب کی مرضی پر چل رہے ہیں ہم لہو اور لاب میں سارا وقت وزار دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں قربانی کا حق ادا ہو گیا حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن دس دنوں سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں جن میں نیک امبار اللہ کو زیادہ محبوب ہوں پس ان دنوں میں تکبیر اور تحمید اور تحلیل کسرت سے کرو اللہ کے رسول نے اپنے خطبے میں کہا کہ مومن کا مومن پر حق ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس حق کو ادا کر رہے ہیں کیا ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ادل ازا سے ہمیں جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو ہم نے اکثر بلا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں ہمارا یہ حال ہے کہ قربانی کا گوشت اپنے فریزر میں رکھ کر ہفتو کھاتے ہیں اور ہمارا غریب پڑوسی کھانے کے لیے ترستا ہے ہمارا اپنے پڑوس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ جنور قربانی کرنے کے بعد اس کے علائش سڑکوں کے کنارے گلیوں میں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں گھر کے اندر جنوروں کا جو خون بہا ہے اس کو صاف کر کے باہر کی طرف بہا دیتے ہیں اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی اس عمل سے دشواریوں میں پڑ سکتا ہے جبکہ اسلام میں نہ صرف پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے ترغیب دی گئی ہے بلکہ صفائی شترائی کو ایمان کا عصہ کہا گیا ہے مگر ہم قربانی کے بعد ان سچائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے گندگیاں پھیلیں گی تو بیماریاں پیدا ہوں گی جس سے قوم کے بچے حاصل طور پر متاثر ہو سکتے ہیں ایک طبی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قربانی کے جنوروں کے فضلات کو فوراں تلف نہ کیے جانے سے کانگو وائرس پھیلنے کا حطرہ رہتا ہے یہ وائرس مریض کے جسم میں پلیڈ لیٹس کو تیزی سے کم کر دیتا ہے جس سے مریض کی موت ہو سکتی ہے اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارا ذرا سی بہتیاتی سے کسی کے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عید العزاء کا جتنا تلق انسان کی ذات سے ہے اتنا ہی کمیونٹی اور انسانیت کی یک جہتی سے بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے بنین و انسان بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے پھر ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلیں بنا دیئے تاکہ ایک دوسرے سے پہچان دے جاؤ بلا شبال اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پریزگاہ ہے حجت الویدہ کے خطبے میں تفاخر سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہے کہ جب فربہ اور بڑا جنوار فیتے ہیں تو اس جنوار کو اس نیت کے ساتھ محلے اور گلیوں میں گماتے ہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں غرض ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حجت الویدہ کے موقع پر امت کے نام جو خطبہ دیا تھا ہم اس کو اپنی زندگی سے نکالتے جا رہے ہیں عید العزا کا دن ہمیں اس خطبہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا مطالبہ کا دن ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید